وقت ترتیب پائے ہیں نمدو و نسلی اللہ رسولہ کریم و مباد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسولم من انفسهم یطلو علیہم آیاتی و یدھکیہم و یعلمہم القتاب والحکم و انکانو من قبل لفید العالم مبین قال اللہ تعالی وَلَّذِيَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَكِمِ لِي جُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَلَوْا كَرِهَا الْمُشْرِقُونَ قال اللہ تعالی وَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْنَاسِ تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَنْحَوْنَا عِنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدقاللہ بَذِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا منكم منکرن فَلْجُغَيِّرُهُ بَيَدِهِ فَإِلْنَّمْ جَسْتَتِ فَبِلِسَانِهِ فَإِلْنَّمْ جَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ عَضَفُ الْإِمَانِ اَوْتَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مزل محترم قائدینِ محفظ اور مزز بھائیوں دوستوں تحریکی ساتھیوں اللہ سے دعا ہے کہ کنجاب کے اس اہم پروگرام کے اندر ہم سب کی حاضری قبول و منگو فرمائیں میں نے ابتداء کے اندر قرآن کی زبان ہی کے اندر یہ جو تین قطعات آپ کے خدمت کے اندر تلاوت کیے ہیں یہ بار بار ہم سنتے ہیں اور بار بار سنیں گے بھی اور مسلسل اس کی تذکیر ہوگی بھی اور اس کی تذکیر کرنی بھی چاہیے کہ جو طریقہ انقلاب ہے تبدیلی ہے اس کا راستہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویز کیا ہے جس کے اوپر وہ چلے ہیں اس میں یہ بات میں شہر آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد تمام کے تمام جو عدیانِ باطلہ سرداریاں تو منداریاں تھی اس کو تبدیل کرنا اور اس کی جگہ دینِ حق کو قائم اور روا کرنا یہ بنیادی ذمہ داری تھی جو رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی اور تئیس سال کی کموں بیش کچھ اوپر مدت کے اندر رب تعالیٰ کی دیوی توفیق کے نتیجے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہوئے اور دنیا نمائے رب کے اندر تبدیلی رونما ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی ظاہر ہے آپ خاتم النبی جین ہیں اور جو اب دنیا کے لیے جدید ترین نظام زندگی ہے وہ دینِ اسلام ہے اسی کو اب قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا نظام حیات بننا ہے اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر ہی انشاءاللہ اسلام کا فریرہ لہرائے گا لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کے ساتھ وہ سلسلہ رسول اللہ نبوت ختم ہو گیا اب یہ ذریع ذمہ داری کہ رب کی یہ نعمت یہ جو نعمت ہے اور رب تعالی نے انسانیت کے لیے جو طریقہ حیات طریقہ زندگی تجویز کیا ہے اس کی تبلیغ بھی اس کی اشاعت بھی اور اس کا عملا قائم کرنا بھی ہر اس انسان کے ذمہ آ گیا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا یہ میرے اور آپ کے اوپر رب تعالی کا انتہائی کرم ہے کہ سید مدودی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے ہمیں ایک معاشی حیوان سے ایک نظریاتی مسلمان بنا دیا ورنہ میں اور آپ اپنے گردوں پیش کے اندر دیکھتے ہیں کروڑ ہا انسان اس ملک پاکستان کے اندر بستے ہیں اور ان کا مطمئے نظر محض اپنی معاشی حالت کو صدھارنا ہے یہی ان کی زندگی کا کور اشیو ٹھہرتا ہے تو یہ رب تعالی نے یہ جو فضل و کرم کیا ہے اس پہ مجھے اور آپ کو اس کا شکر گلار بھی ہونا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے فہم کو حاصل کرتے ہوئے اس کو دل کے اندر جاگلی کرتے ہوئے ان کو پورا کرنے کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ لگانا ہے اللہ حب العالمین اس کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے آپ حضرات جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں ویسے تو جماعت اسلامی اور اس کی جو مختلف جہتیں ہیں معاشرے کے اندر کام کرنے کی ساری کی ساری اسی مطمئن نظر کے تحت کام کو کرتی ہیں لیکن یہ ساری کوششیں بلاخر مرتقض ہونی ہیں آپ حضرات کے ذریعے سے اس ملک نظام کی اصلاح کے لئے تو یہ بہت ہی اہم مرچہ ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو جماعت اسلامی نے نامزد کیا ہے میں اس کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ سے اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں یہ کٹھن کام ہے دن رات محنت کرنے والا کام ہے اس کی اہمیت کا مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری طرح اندادہ ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ حقیقت کے اندر جماعت اسلامی کی حقیقی دعوت کا اپنے اپنے ہلکے کے اندر پرتو ہیں کیونکہ پبلک کے اندر ٹھیک ہے ہماری پوری جماعت نے بھی میری دلہ نے بھی عمرائز دونز اور دیگر دمہ داران نے بھی موو کرنا ہے لیکن اس گروپ لیٹر اور کینی ڈیٹ کی حیثیت لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر زیادہ پڑھنی ہیں اور آپ ہی کا مادل جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کے سامنے ہوگا اس لیے مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی بھرپور توجہ دینی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری بول چال ہماری گفتگو ہمارا میل جول ہمارے تعلقات ایک ایک چیز کا ایک سرے عوام کرتی ہے اور بھرپور جائدے میں رکھتی ہے باقی پارٹیز کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی کرپشن کے قصے زبان زدہ عام ہوتے ہیں اور یہ گفتگو آپ لوگوں سے سنتے ہیں جب آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو ایسے ہوں وہ ہیں یا ایسے لیکن آپ تو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں آپ قرآن کی بات کرتے ہیں آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی ڈبل چلنی میرے اور آپ کے اوپر لگتی ہے ہم درست رہیں گے اس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی کی دعوت کو بھی تقویت ہوگی اس پہلو کو مجھے اور آپ کو بنیادی طور پر پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو بحثیت مجموعی جماعت اسلامی دائیان دین کی جماعت ہے ہمارا اس کے اندر مقام اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ کردار سے اس کو ثابت کرنا ہے علم اگر نہ بھی ہو اس حوالے سے لیکن کریکٹر جس نے کے متاثر کرنا ہے اور یاد کریں کہ جب پہلی اور دوسری وحی کے درمیان توالت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اظہار کو کرتے ہیں کہ دل کے اندر یہ خیالات امڑتے کہ میں کسی انچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں اور اپنے آپ کو نیچے گراد ہوں کہ رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو ان حالات کے اندر جب یہ فیلنگز اما خدیجہ تنکبرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں بے وہوں کی مدد کرنے والے ہیں غریبوں کے ساتھی ہیں مظلوموں کی دادرسی کرنے والے ہیں رب تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یعنی یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور سید مددی رحمت اللہ علیہ کی زبان کے اندر اور ان کی تحریر کے اندر ہے تو سب کے لیے لیکن میرے اور آپ کے لیے بہت ہی مقصوص ہے کہ آپ کو مرجع خلائق ہونا چاہیے اور یہ بات آپ پڑھ بھی چکے ہیں میں اس کی تذکیر کر رہا ہوں اور سید رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس حد تک ہو کہ اگر بستی اور محلے کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو کہ بالکل ایک نجی ریلیشن ہے اس میں بھی درات پڑے اور ان کو کسی تیسرے فریق کی اصلاح کے لیے ضرورت ہو تو نظریں اٹھیں کہ یہی اس بستی اور محلے کے اندر فرد ہے جو پوری ذمہ داری اور رازداری کے ساتھ اس اصلاح کی صلاحیت کو کرنا ممکن بنا سکتا ہے اس کو کر سکتا ہے تو یہ جو مرجع خلائق بننا ہے یہ اس حوالے سے مطلوب ہے اللہ رب العالمین اس حوالے سے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور یقیناً یہ جو رب تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد کی ہے عمر بالمعروف کی قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فَلْيُغَيِّرُهُ بَيَّدِهِ کہ قوت کے ذریعے سے قوت کے مختلف مظاہر ہیں محلوں کے اندر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس مرتبے پہ ہوتے ہیں کہ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی محلے کے اندر اور وہ چھائی کی بات کرتے ہیں تو اہلِ محلہ برائی کا کلا کما کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کا فَلْيُغَيِّرُهُ ہے لیکن اصلاً تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اصلاح کی بات برائی کو تبدیل کرنے کی تقیب سے مرات اور تبدیلی ہے نا جی برائی کی تبدیلی اچھائی سے تو وہ اقتدار کے ایوانوں کے ذریعے ہی سے اچھے طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے تو میرا اور آپ کا یہ جو سفر اور مشن ہے وہ اسی حوالے سے ہے اور یہ جماعت اسلامی کا جو نسب الین ہے یہ بھی میں نے اور آپ نے پڑھا ہے حکومت الہیہ کا قیام ظاہر ہے وہ بھی اس وقت جو لاحعمل جماعت اسلامی کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسی آئین اور پارلیمانی انتخابات کے ذریعے ہی سے اس حیثیت کو حاصل کریں گے کہ اس ملک کا نظام تبدیل ہو اور رب تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لئے تجویز کیا ہے جب وہ قائم ہوا تو مخلوقِ خدا کو کس کس طرح آسود کی حاصل ہوئی اس کی پوری تفاصیل سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور وہ مجھے اور آپ کو اس حوالے سے اپنے اپنے قرآنات کے اندر بیان کرنے چاہیے اس میں یہ سارا کام جو اس حیثیت سے مجھے اور آپ کو کرنا ہے اس میں سب سے پہلے وقت درکار ہے وقت صلائیت اور وسائل یہ تینوں چیزیں جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس میسر ہیں اس کام کے اندر لگانی ایک ایک لمح ایک ایک پیسہ جو اس کام کے اندر لگے گا وہ یقیناً اللہ کے ہاں انتہائی اچھی خیر اور نیکی کے حوالے سے درش ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی بھی مجھے اور آپ کو توفیق نصیف فرمائے کہ جو کچھ ہمارے پاس میسر ہے ہم وہ تو اس کام کے اندر لگائیں اور یہ اس وقت لگانے کی ضرورت ہے ایک جگہ دورے کے اوپر مجھے ایک ذمہ دار نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ڈاک صاحب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الیکشن آئے گا تو ہماری کارکردگی کیسی ہوگی ہم کیسے الیکشن مہم کو چلائیں گے تو میں نے بہت ہی معذرت سے ان سے کہا کہ آپ کے الیکشن کے پرچہ کو میں نے زیرو نمبر آج ہی دے دیا ہے جو کینی ڈیٹ اور جو ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے اعلان کے بعد جو الیکشن مہم کے لیے پینتیس چالیس دن دیے جاتے ہیں وہی الیکشن مہم ہے تو وہ جیتنے کا نہیں ہے وہی امیدوار جیتنے کا ہے جو یہ سمجھے کہ میں الیکشن میں ہوں اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں ہر وقت الیکشن کے اندر ہوں اس کے تو جیتنے کی کوئی امید میں سمجھتا ہوں مجھے ہو سکتی ہے لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن آئے گا تو پھر دیکھیں وہ نہیں جیتا اور آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بھائی بند اس مہم کے اندر کامیابیاں اصل جنہوں نے کی اسمبلیوں میں پہنچے وہ اس کو مشن سمجھتے ہوئے اب بھی اسی طرح اپنے ہلکوں کے اندر سرگر میں عمل نظر آتے ہیں تو یہ جو ہے وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس میں پچھس تیس سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم ایک تبدیلی کے ذہن کو رکھتی ہے اس وقت رمی بحث کا موقع نہیں ہے ایجنسیز اور میڈیا ایک نئے رخ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ جو رابطہ وائم مہم پچھلے سال چلی تھی اور اس سال میں چلی تھی اس نے یہ بتایا ہے کہ اس کے باوجود میڈیا کے ذریعے سے رخ کسی اور کو طرف کرنے کی کوشش ہے جب ہم پہنچ جاتے ہیں اور اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں یہ دعوت تو پہلے بھی ہم پیش کرتے تھے لیکن اس وقت لوگ ریسیپٹیو ہیں نیا راستہ چاہتے ہیں اور جس بھی نشست کے اندر آپ کے سب ذمہ داران کا تجربہ ہے اور بہت سارے ذمہ داران عمرہ درابی تشریف فرمائیں کسی چھوٹے بڑے اجتماعی پروگرام کے اندر اور یہ جو قرآن فہمی اور دین کے فہم کے والے سے پروگرامات ہوتے ہیں اس کے اندر جب جماعت کی دعوت کے تین نکات پیش ہوتے ہیں اور ممبرشپ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں پچانوے فیصد اقصریت ہاتھ کھڑا کر کے جماعت اسلامی کے ممبر بننے کی اس دعوت کو قبول کرنے کا اظہار کرتی ہے یہ جو ایک ذہن بنا ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت اور اس الیکشن کے حوالے سے کینیڈیٹ کا کردار بہت ہی اہم اور بہت فعالیت مانگتا ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ امیدوار کے ساتھ براہ راست یا گروپ لیڈر آپ کہہ رہے ہیں براہ راست متعرف ہونا چاہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس ٹارگٹ کو ہم سامنے رکھیں باثر افراد ان کی جو اہمیت معاشرے کے اندر اب اپنی جگہ مسلم ہے لیکن ایک بات بہت ہی ضروری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے بغیر کوئی الیکشن نہیں بنتا یہی کور ہے جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کی مہم اٹھنی ہے اس کے بغیر الیکشن نہیں منتا اس لیے اچھا گروپ لیڈر اچھا کینیڈیٹ وہ ہے جو جماعت کی کور کو بھی اعتماد میں لے کر چلتا ہو ان سے بھی مسلسل رابطے کے اندر ہو ان کے بارے میں یہ ذہن میں نہ بٹھائے کہ یقیناً وہ تو فیسے بھی اللہ کام کر رہے ہیں لیکن گروپ لیڈر اور امیدوار یہ ذہن میں نہ بٹھائے بلکہ ان کو بھی پوری طرح اعتماد میں لے کر اس کام کو کرے ابھی بھاولپور میں جو میں بھاولپور کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ وہیں سے امیدوار ہوں جو ہماری الیکشن کمیٹی ہے اس میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ یوسی کی سطح کے اوپر ہم ایک دو مہینوں کے اندر جماعت کے ارکانوں کارکنان کے ساتھ الادہ تفصیلی نشست ہم کریں ان کے ذریعے سے پھر آگے بھی بڑھیں گے اور اپنا جو اپنا کام ہے ٹیک ایک ووٹر تک پہنچنا ایک ایک باس رفت تک پہنچنا اس کو ٹارگٹ کر کے یہ جو فام آپ کو دیا ہے اس کے اندر سوال و جواب بھی ہیں اور اس حوالے سے رہنمائی بھی موجود ہے کہ یہ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہ گروپ ڈسکشنز کے اندر بھی آئیں گے اور جو ہمارے ذمہ داران آپ سے مخاطب ہوں گا راکے وہ بھی اس حوالے سے بات کو کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت تربیت اور خدمت اس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے اور مصر آپ کے سامنے ہیں وہاں کی خوان المسلم ان کی جو قربانیاں ہیں جو مسائب ان کے اوپر آئے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں لیکن انہوں نے اس کام کو مسلسل کیا اور محترم امیر جماعت محترم قیم جماعت ہمارے خارجہ امور کے ڈائریکٹر جنابِ عبدالقفار عزیز صاحب یہ گزشتہ سال تین چار عوضہ دورے پہ مصر گئے تھے پھر ابھی اسلامی جمعیت طلبہ کا جو اجتماع عام گزشتہ سال پنجاب یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں پہ ان کی جو مرکز شورہ ہے اس کے دو ارکان آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر تھے تو تین نشست نے ان سے مختصرا پرگامات کے دورانی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوئی تو یہ دونوں معلومات جب یہ بریفنگ بھی اور ان سے براہ راست گفتگو بھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ دعوت تربیت اور خدمت کے ذریعے سے آٹھ کروڑ کی عبادی میں ساڑھے سات لاکھ ارکان جماعت ہیں اور ارکان امیدواران کی تعداد اگر جو ریجسٹرڈ ہے ان کے پاس وہ بیس لاکھ سے متجاوت ہے یقینا اسی کی بنیاد پہ پھر تو اپنی بنیاد کے اوپر اس کامیابی کو انہوں نے حاصل کیا ہے لیکن اس میں بھی داہر ہے ووٹر تو عام عوام ہے نا جی انہوں نے ساتھ دیا ہے کہ ایک محسر ٹیم اس حوالے سے موجود ہے وہ کام بھی ساتھ ساتھ روان دوان ہے یہ جو ون پلس ہماری طرف سے آتی ہے وہ اسی غرض کے لیے کہ مسلسل اس کو بھی حاصل کرنا ہے لیکن جو امیدوار ہے اس کا جو رول ہے اس ساری برات کا دولہ تو وہ یہ اس کی فعالیت ہی بنیادی کردار ادا کرے گی اس مرچے کو فتح کرنا اور اس موقع کے اوپر یہ بات بھی کہ دائرہ ہے جو کمانڈر ہے اس سارے کافلے کے وہ تو سید منور حسن صاحب ہیں اور اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں اگر کوئی جوڑ توڑ ہوتا ہے تو یقیناً جو حکم میرے لئے ہوگا آپ کے لئے ہوگا اس کی بھی پابندی اس تحریک کے ایک کارکن رکن اور اس کے ایک فرد ہونے کے ناتے سے میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے لیکن فیلڈ کے اندر اب مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس میں یوسی کی سطح پر جماعت کی تنظیمیں کم و بیش جتنے بھی ہمارے انتخابی ہلکے ہیں اس میں موجود ہیں لیکن امیدوار کو گروپ لیڈر کو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا پولنگ سٹیشن کی سطح اور اس کے بعد پھر جو بلوکس ہیں ہر پولنگ سٹیشن میں بھی چھ سات بلوکس ہیں ہر بلوک کے اندر تین چار سو ووٹ ہے اور اس کو تقسیم کریں تو گھرانے بن جائیں گے اس سطح تک کو اپنی ٹیم بنانا کو جماعت کی ٹیم بنانا نہ صرف مردوں کی بلکہ خواتین کی بھی جوانوں کی بھی شباب ملی اور جو دہاتی ہلکیں ہیں وہاں پہ کسان بورٹ بھی کسان بورٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی مرکز کی طرف سے اور یہ پورا منصوبہ بھی مرکز ہی گیا ہے اس زمن میں ان سے گفتو شنید ہوتی رہتی ہے تو ان کے جو ذمہ داران بیٹھے ہیں وہ بھی ظاہرہ اس حوالے سے کانشس ہیں اور انہیں ایک مربوط کوشش اس حوالے سے جو ہے وہ کرنی ہے پچھلے دنوں تنظیم ساتھا کے دفتر میں میں گیا ہوا تھا ان سے بھی اسی موضوع کے اوپر بات ہوئی کہ آپ عمراء اضلاع کے ساتھ رابطے میں اپنی ٹیم کو کریں اور اس حوالے سے فوکس کریں اور یہ یہ ساتھ پولنگ سٹیشن کے اندر مختلف ڈیوٹیز کے اوپر ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو تجربہ ہے سوالے سے کہ وہ کس طرح مینور کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی مینور نہیں چاہیے ہمیں صرف یہ چاہیے کہ جو پولنگ سٹیشن کے اوپر ووٹ ڈالنا ہے وہ انصاف کے ساتھ دھاندی کے بغیر ممکن ہو جائے یہی مارا مطمئن نظر ہے تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی مرکز ٹیم رابطے میں رہتی ہے وہ بھی اس حوالے سے محترم میاں مقصود صاحب امید ہے کہ اپنی گفتگو میں اس کا ٹچ بھی دیں گے اور یہ الیکشن میں وسائل یا گروپ ڈسکشن کے مدر ہم نے موضوع رکھا ہے یہ بہت بڑا کام ہے میڈیا وسائل کے حوالے سے اپنے وسائل خود جنریٹ کرنے ہیں اس لئے وہ سوال نامے میں بھی لکھا ہے اور سبائی منصوبے میں بھی یہ درج ہے کہ الیکشن فنڈ ہلکے کی سطح کے اوپر قائم کیا جائے گروپ لیڈر یا امیدوار امیر زون اور ناظر انتخاب ان تین افراد کا الیکشن فنڈ بینک اکاؤنٹ کھولا جائے اس کی کٹ آف ڈیٹ بھی دیوی تھی جہا جہا یہ ممکن نہیں ہو سکا اب اس کو کھل فور کیا جائے اور الیکشن تو اب سر کے اوپر ہے اس زمن میں بھی ہم کوشش کریں ظاہر ہے جو اس کو کاروبار سمجھتے ہیں اس طرح کے وسائل تو کبھی بھی ہمارے پاس میسر نہیں آئیں گے لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہیں وہی لے کر میدان میں جانا ہے نبی سلم کے پاس چھ تلوار تھی تو چھ تلوار سمیت ہی میدان بدر کے اندر موجود تھے اور مقابلے میں ایک ازار تلوار تھے اور اب تعالیٰ نے تو قرآن میں اس بات کو کہہ دیا ہے کہ جو کچھ مجسر ہے وہ لگانا ہے کامیابی کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اور باتیں آتی ہیں میڈیا پہ کام نہیں ہو رہا مصر رابطہ نہیں حالانکہ تمام تر کوششیں ہم کرتے ہیں مرکز بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ میڈیا کا جو ورکر ہے دلوں کی سطح پہ بیرو چیفز کی سطح کے اوپر جو ان کے ذمہ دار ہیں انہوں تعاون کرتے ہیں لیکن مالکان کے مالکان کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ کسی اور ذریعے سے چلتے ہیں لیکن یہ اپنی فعالیت کے ذریعے سے اور آخر میں وہ بات جو امیر اللہ صاحب جب گئے تھے نجم الدین اربکان مصر کے اندر ان کی رفا پارٹی کامیاب ہو رہی تھی انہوں نے یہاں بریفنگ دی تھی ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ یہ میڈیا اور ان کا جو اوپن معاشرہ ہے گلی گلی محلے محلے ڈانسنگ اور شراب کے کلب ہیں اور آپ یہ اسلامی پارٹی کامیاب ہو رہی تو ہمارے پرعظم کارکنان نے شکست دی وہ میڈیا کے ذریعے سے پہنچے ہیں اخبارات کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور ہمارا کارکن ایک ایک ووٹر کے پاس چھے چھے دفعہ پہنچا ہے اور جو ان کے شکوک و شبہات ہیں اس کو رفا کیا ہے اور نیز اس کے پیچھے دعوت تربیت اور خدمت اس کا کام مسلسل ہوتا رہا ہے جس کے نتیجے کے اندر رب تعالیٰ نے یہ کامیابی نصیب کی ہے اور اللہ سے پورا یقین ہے اس وقت سیاسی مندر نامے کے اوپر جتنی بھی قوتیں موجود ہیں جو بنائی بھی جا رہی ہیں یہ میرا دل بھی کہتا ہے آپ کا دل بھی کہتا کہ ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی غریب عوام کے دن ان کے ذریعے سے نہیں بدلیں گے یہ وہی کرپ لوگ ہیں جو نئے لبادے کے اندر پھر مسلط ہونے کے لئے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ موجود ہیں اور جو معذرت سے ارز کروں گا دینی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے فرقے کے خول کے اندر اتنی بند ہیں کہ فائدہ کی بجائے دین کے پیغام کا نقصان ہو جاتا ہے تو حقیقی تبدیلی جب بھی اس ملک کے اندر آئے گی انشاءاللہ تو وہ جماعت اسلامی کے ذریعے سے آئے گی اور یہ بات پھر جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریضہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ